السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی بجٹ کے اوپر ہی بولنا چاہتا تھا پتہ نہیں ہمارے ملک ڈیفالٹ ہو گیا یا نہیں ہوا میرے خیال میں ہمارا ملک اخلاقی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب آس پاس دیکھ لیں اپنے شہروں میں اپنے دیاتوں میں اپنے محفلوں میں کہ ہم پاکستانی ہیں کہ ہم خود چور نہیں ہیں میں اگلے دن میٹنگ میں بیٹھا تھا بجلی کے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ بجلی کا بیل نہیں دیتے اور شور ہم پر جاتے ہیں یہ بجلی نہیں آ رہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیوں ہم خود ایز ای نیشن ہم کرپٹ ہو چکے ہمیں پہلے تو چاہے الیکشن ہو یا بجٹ ہو پہلے ہمیں بٹھا کے ہمیں اخلاقیات کے اوپر داست دینا چاہیے کسی ہم کہنے کے لیے تو ہم سب پاکستانی مسلمان ہیں وی آر ورسٹ دنیا میں ہم بدنام ہیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں فورن کنٹریز میں تو ہمیں شمار کیے جاتا ہے بائی مانوں کے لسٹوں میں لکھا جاتا ہے جس جس میں ہمیں شرم آتی ہے لندن جاؤ تو ہی ار کال پاکیز کہیں اور ملک میں جاؤ تو یہی ہم کو کہا جاتا ہے رشوت کا یہ ہے اور یہ ٹی وی پہ سب کو اختیارات ہے کہ جی پولیٹیشن کو گالیاں دو سب کو چیپ وہ میمبر کسی جماعت کا ہو ہر کوئی گالیاں کھا رہا ہے کسی لیڈر کے خلاف کوئی بات کر لے اگر آپ اس کے ساتھ نہ اتفاق کریں وہ پارٹی والے اس کو گالیاں شروع کر دیتے ہیں میڈیا میں یہ سارا پورے پاکستان کا یہ محول ہو گیا کوئی پارٹی لیڈر کوئی میمبر کوئی پولیٹیشن اس چیز سے محفوظ نہیں ہے جس کے پاس کوئی وہ وہ کیا سمارٹ فون ہے چاہے وہ لندن میں بیٹھا ہے امریکہ میں بیٹھا ہے اس کی مرضی ہے جس کو گالی دے چاہے پاکستان میں بیٹھا ہے جس کو مرضی گالی دے نہ وہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے اگر پاکستان کو آپ نے صحیح کرنا ہے یہ آپ کے جو رستو بیٹھتے ہیں ہر روز ٹی وی پہ چھ بجے سے بارہ بجے تک یہ ٹی وی بند کر دیں یہ چھ مہینے بند کر دیں یہ سب مسئلہ حال ہو جائے گا دوسرے کوئی اس قسم کا تجزیہ کار ہے کوئی یہ ہے کوئی ہم سب بیٹھے ہیں یہاں ہمارے میں پوچھو صحیح کہ ہمارے میں کون ہے جس کو فنیس کا پتہ ہے کبھی کسی کو پتہ نہیں ہے صرف تین چار یا پانچ آدمیوں کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے لیکن ہم یہاں تقریریں کرتے ہیں جی یہ ہو گیا یہ مہنگائی ہو گئی فلانا ہو گئی اگر آپ نے پاکستان کا حل سوچنا ہے اگر کوئی ایسا طاقتوار بندہ ہے جتنے بھی فنیس منسٹر کوئی دس سال سے لگتے رہے ہیں ان کو بٹھائیں ایک کمرے میں بٹھائیں چاہے پیپل سمارٹی کا ہے یا نواز لیگ کا ہے چاہے فولانا فضل الرحمن صاحب کا ہے چاہے پی ٹی آئی کا ہے اور جو جو ارستو بیٹھتے ہیں یا ٹی وی پہ ہر روز آپ دیکھیں کہ اکانومی کے اکانوم کے اوپر بیعث کر رہے ہوتے ہیں ان کو سب کو بٹھائیں ایک کمرے میں ان کو کہیں ایک پیج بھی ہے اور ہمیں بتاؤ کہ ہم نے پاکستان کو اس کو کس طریقے سے نکال یں گے جو جو پارٹی بھی کوئی بجٹ لے آتا ہے جو بھی آتا ہے ہم نے مخالفت کرنی کرنی ہے الیکشن بھی اس لیے نہیں ہو رہے جو گاند ڈلہ ہوئے آپ جس حکومت کے اوپر جو ابھی رولنگ پارٹی ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی الیکشن کے لیے کہ کوئی سارا بار ان کے اوپر آگیا ہے لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جناب مہنگائی بھی نہیں کی وجہ سے آئی ہے بھائی مہنگائی اگر اندھی کی وجہ سے آئی ہے تو پھر سارے بیٹھیں سارے جتنے جن جن کے اپنے وہ فنینس کے جو ان کے رستو ہیں سارے لیڈر بیٹھیں ان کو بٹھا کے ایک چی ایک پیج پہ لے ہیں ایک ہفتہ لگے دس ہفتے لگے ہیں مہینہ لگے اپنا بجٹ بنا کے دیں کہ بھی آئی ایم ایف کا صحیح ہوا یا غلط ہوا اور ایوری بڈی شوٹ شیئر برڈن ہر پارٹی اپنے حساب کے اپنا وزن اٹھا ہے تو پھر الیکشن بھی ہوں گے اور دوسری اب بھی اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں پہلے ایک الیکشن ہوتے تھے اب بھی آپ نے وہ وہ پارٹی کی مخالفت نہیں ہوگی آپ نے دشمنیاں پیدا کر دی ہیں الیکشن میں آپ پارٹ پولیٹیکل اپوننٹس نہیں ہیں اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے خاندانی دشمنیاں ہوگی ہے جیسے آپ نے ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے تو آپ کو ٹائم دینا ہوگا اس کو ڈیفیوز کرنا ہوگا ہر کسی ارام سے بٹھانا ہوگا اس کے بعد کوئی کوئی نہ کوئی آہ راستہ نکالنا ہوگا ہمیں مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے اب ہم ڈار صاحب کو کی شکیت کریں یا کسی اور آہ منسٹر کی شکیت کریں یا آہ پی ٹی آئی والوں کو نہیں یہ سب کے یہ سب ذمہ بار ہیں سب ذمہ دار ہیں باشمول ہمارے تو ہمیں we have to go آہ go forward اور کوئی نہ کوئی اس کا طریقہ نکالنا ہے اور ہم کو بیٹھ کے سب کو بیٹھ کے اس کا مسئلہ حال نکالنا ہوگا ایک پارٹی سے نہیں ہوگا ہاں مخالفت در مخالفت کرو تو بھلی کرو اسے کوئی مسئلہ حال نہیں ہوگا میں یہ تجویز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آہ پرائیم نیسٹر صاحب اور صدر صاحب یا چیف جسٹر صاحب یہ سب بیٹھ کے اگر سب کو کٹھا کر سکتے ہیں اور ہفتہ دس دن دیشوٹ کم آؤ کم آفید سیجیشن تو پھر ملک لیو بہتر ہوگا ہمارے علاقے کے لیو بہتر ہوگا شکریہ جناب محترمہ نوزت پتھان صاحب بسم اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد بہت شکریہ آپ کا میں جب ابھی آئی تو کسی